اسلام علیکم سیڈنٹس آج کے لیکچر میں آغاز کا رہے ہیں ٹین پوائنٹ ون کا دیکھتے ہیں اس ایکسرسائز میں کیا ہے دیکھیں جنئر سکول کے پچاس طلبہ نے سکول کمیوٹر کلاب میں شمولی تختیار کی ہے جیسے ہمارا ایم سی کالج میں لیب سیشن ہوتا ہے اس طرح یہ کمیوٹر کلاب میں شمولی تختیار کی گئی ہے ان کی عمروں کا بنایا گیا ریکارڈ درج زیل ہے دیکھیں منظر آ رہا ہے یہ عمروں کا بنایا ہوا ریکارڈ ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے تعددی جدول بنائیے جو کہ ہر عمر کے عدد کو ظاہر کریں اس معلومات کو کالم چارڈ سے ظاہر کیجئے یہ ہے ہمارا سارا کام تو آئیں اس کا کوئیسٹن نمبر ون ہے جی اور اس کو ہم شروع کرتے ہیں ڈیٹا آپ کو نظر آ رہا ہے لہٰذا ڈیٹا میں یہ نہیں لکھوں گا ڈریکٹ سٹارٹ کرتے ہیں اس کے سلویشن سے اس کے حال سے دیکھیں پچاس طلبہ کی عمروں کا تعددی جدول تو عمروں کا طلبہ کی عمروں کا ٹھیک ہے طلبہ کی عمروں کا تعددی جدول چارٹ کسی چیز کا چارٹ فریکوینسی چارٹ اب یہاں فریکوینسی چارٹ سے مراد یہ ہے کہ کتنی مرتبہ کوئی عمر آئی اب دیکھیں ادھر ہم لکھیں گے طلبہ کی عمریں اور سامنے آجائے گا تعدد کہ کتنی مرتبہ ہے یا تعداد یا تعدد یہ ایک ہی بات ہے اب دیکھیں یہاں پہ میرے پاس میں جھرہ ڈٹے کو افزرو کرتا ہوں تو یہ مواد ہے میرے پاس اس میں میں نے دیکھا کہ سب سے چھوٹا جو ہے مجھے نظر آرہا ہے وہ سات نظر آرہا جی تو میں سات کو یہاں پیڑے لکھ لیتا ہوں ترطیب لگانے ہی سارا کام ہوتا ہے سات کتنی مرتبہ آیا گنے ذرا ایک دو تین چار پانچ چھے اور سات تو سات سات مرتبہ آیا ہے جو طلبہ کی عمریں ہیں نا سات سال وہ سات ہیں جن طلبہ کی عمریں آٹھ سال ہیں وہ کتنے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو یہ کوئی نو طلبہ بنتے ہیں جی نو سال کی عمریں کتنے طلبہ کی ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس گیارہ گیارہ طلبہ کی عمریں نو سال ہیں بس آپ نے کرنا کیا ہے اس میں کہ جتنی مرتبہ کوئی چیز آئی ہے اتنی مرتبہ آپ نے تداد میں لکھ دینی ہے نو کے بعد دس سال ایک دو یعنی دس ایک دفایا دو دفایا تین دفایا چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ مرتبہ دس آئی ہے جی اور گیارہ سال کتنی مرتبہ آیا ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو تو گیارہ نو مرتبہ آیا بارہ یہاں کہیں ہے نہیں ہے اب آپ نے کہا چیک کرنا ہو کہ کیا ہمارا ڈیٹا صحیح ترتیب میں لکھا گیا ہے اور صحیح لکھا گیا ہے سب کو جمع کریں سات جمع نو جمع گیارہ جمع چودہ جمع نو پچاس آ گیا جی تو میزان یعنی ٹوٹل کتنا آ گیا پچاس تو آپ دیکھیں سوال کے اوپر لکھا وہ پچاس طلبانیں یعنی ہم سے کوئی چھوٹا نہیں ہے مین چیز جو سمجھنے والی ہے کوئی چیز ہم سے رہ نہیں گئی ہر چیز میں لکھ لی ہے بس کلیر ہو گیا اب ہم کیا کرنے لگے ہیں چارٹ بنانے لگے ہیں اب چارٹ بنانے کے لیے دیکھیں میرے پاس یہ گراف پر موجود ہے تو اس گراف پر کو میں نے استعمال کرنا ہے اور میں نے اس کا چارٹ بنانا ہے دیکھیں طلبہ کی عمریں جو ہیں وہ ہماری مرضی ہے ہم چاہے اس کو ایکس ایکسز پر لکھیں چاہے وائی ایکسز پر اب یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ میرے پاس ایکس ایکسز ہے یہ میرے پاس ایکس ایکسز جانا ہے اور یہ میرے پاس وائی ایکسز ہے اس طرح اوکے یہ اوپر کو چارٹ کس طرح ہم بنا رہے ہیں گراف پر کے اوپر کس طرح کالم چارٹ بنا رہے ہیں وہ سمجھنا ہے آپ نے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ایکس اور وائی آپ نے لکھنا ہے کہ ایکس یہاں ہے اور ایکس وائی وہاں یہ ایکس ہے اور یہ وائی ہے کلیر چلیں اب عموماً تراد جو آتی ہے وہ ادھر آتی ہے ادھر تعدد جو آتا ہے وہ ادھر آتا ہے یہ چارٹ کا سہول ہے کہ وائی پہ عموماً تراد رکھیں اور عمریں جو آنی ہیں وہ میں ادھر لکھ لیتا ہوں یہ عمریں ہیں ایکس ایکسز پر اصول یہ ہوتا ہے کہ مومن جب ہم چارٹ سٹارٹ کرتے ہیں تو ہاف پہلا چھوڑ دیا کرتے ہیں ہاف سمرہ دیکھیں پانچ ادھر خانے ایک دو تین چار پانچ یہ سینٹر آگیا اس کا میں نے ڈاٹ لگایا چھوٹا سا مومن ہاف ہم چھوڑ دیا کرتے ہیں اب کیا کرنا ہے یہاں ہم نے خانوں میں دیکھنا ہے کہ جو پانچ ہمارے پاس مربعے ہیں وہ ایک یونٹ کو ظاہر کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو پانچ مربعے ایک یونٹ کو ظاہر کر رہے ہیں لیکن یہاں جو خانے ہیں جو اوپر کی طرف بڑھ رہے ہیں وہ ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ خانے کس طرح بڑھ رہے ہیں تو گھول کریں ہمارے پاس میکسیمم جو جانا ہے وہ چورہ تک جانا ہے اس نے پندرہ تک تو اگر میں پانچ دس پندرہ یہ پانچ رہا کھنوں میں ایک خانہ یہاں میں لکھنوں پانچ یہاں دس یہاں پندرہ یہاں بیس تو بڑا خانہ جو ہے وہ پانچ ہے تو چھوٹا خانہ چونکہ دس ہوتے ہیں اس میں تو یہ چھوٹا خانہ آپ کیا کریں گے اب پانچ کو رکھیں اندر اور باہر آپ رکھیں دس کو دس پانچ بار پچاس پوائنٹ فائیو تو پوائنٹ فائیو ہمارے پاس ایک چھوٹا خانہ آ رہا ہے اشاریہ پانچ اور یہ جو ہاف ڈبا بنے گا ادھر تک یہاں میں پانچ پاس جو ہے وہ اڑائی بان جائے گا لیے تو اڑائی یعنی کہ ٹو پوائنٹ فائیو اور پھر یہاں جا کے ہمارا پانچ ہوگا بات سمجھیں گے نا آپ تو ایک خانہ جو بن رہا ہے وہ کیسے نکالتے ہیں پانچ کو اندر رکھیں دس کو بار رکھیں تو یہ پوائنٹ فائیو ہمارا ایک خانہ بن رہا ہے ادھر خانوں کی کیا سیچویشن ہے جو ہم ایکس بنا رہے ہیں یہ بڑا مربع ہم نے آدھا کر لیا ہے تو آدھا مربع ٹھیک ہے یعنی پانچ چھوٹے مربع برابر ہوں گے ایک یونٹ کے تو ایکس محور پر پانچ چھوٹے مربع برابر ایک یونٹ ٹھیک ہے نا اور وائے وائے محور پر ایک بڑا مربع پانچ یونٹ کے برابر یہ میرا یہاں یونٹ سے لکھنے ہوتے ہیں بڑے ضروری ہیں تو اب اترا گور کریں یہاں سے لے کے تو یہاں تک ہمارا ایک یونٹ بنا ٹھیک ہے پھر دوسرا یونٹ تیسرا یونٹ چوتھا یونٹ پانچوں یونٹ چھتا یونٹ ساتوں یونٹ سوان پہلے میں عمرے کتنی ہیں سات پھر عمرے کتنی ہیں آٹ پھر کتنی ہیں نو پھر کتنی ہیں دس پھر کتنی ہیں گیارہ تو آگے ہم نہیں جا رہے ادھر ہی مارا ختم ہو جانا ہے کلیر اچھا اب طرح مجیب بتائیں کہ یہ جو سات دیکھیں یہ یہاں پہ لکھا ہوا سب کچ تو سات جو عمر ہے ہمارے پاس اس میں کتنا تعدد ہے سات ہی ہے تو پانچ تو یہ ہو گیا ایک خانہ پوائنٹ فائیو کے اکول ہے جی ٹھیک ہے تو کتنے خانے دو کو بنائیں گے چار خانے دیفنیٹلی تو میں نے خانے گلنے اب ایک دو تین اور چار خانے یہاں تک میرا پوائنٹ آیا جی تو یہ بڑا ایکزیکٹ کام ہو رہا ہے تو میں ادھر سے لائن لگا رہا ہوں جی ایک دیکھیں یہ لائن لگائی ہے چار خانے اوپر یہ لائنوں کے ساتھ گراف کے اوپر لائنیں بنی ہی ہیں مجھے بڑی ایزی میں بڑا ایزی ہو رہا ہوں یہ میرا پہلا کالمی چارٹ کا جو پہلا کالم تھا وہ بن گیا ہے اب آٹھ میں کیا ہے دیکھیں آٹھ میں ہے نو تو نو پہ جائیں تو آٹھ میں میں نو پہ جانا ہے تو نو کیسے بنے گا جی دس سے ایک کم تو ایک کیسے بنے گا پوائنٹ فائیو ہمارے پاس ایک ڈبا ہے چھوٹا پھر پوائنٹ دو ڈبے کم جی ٹھیک ہے اوپر سے دو ڈبے کم ہمارے پاس یہ نو بنے گا دیکھیں میں نے یہاں پہ لائن کھینچی ہے اور یہ لائن اس طرح کھینچی اور یہ لائن اس سے ملا دی یہ گھر کریں کالمی چارٹ کیسے کریٹ ہو رہا ہے اب نو میں کتنا ہے دیکھیں نو میں گیارہ ہیں جی تو نو میں گیارہ کیسے آئے گا دس کے بعد ایک تو ایک کتنا ہمارے پاس کتنے ڈبے ایک کو ظاہر کرتے ہیں میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ پوائنٹ فائیو دیکھیں نا وائن میں ہر پر ایک بڑا مربع پانچ یونٹ اور چھوٹا یہ میں لکھ رہا ہوں یہاں is equal to چھوٹا جو ہمارے پاس مربع آنا ہے یہ کس کے مربع آنا ہے پانچ بٹا دس ٹھیک ہے ایک بٹا دو تو وہ ایک بٹا دو کیا ہوتا ہے زیرو پوائنٹ فائیو دیکھیں نا میرے پاس کلکولیٹر ہے تو میں پانچ بٹا اگر دس کروں تو آنسر زیرو پوائنٹ فائیو آ گیا جی تو زیرو پوائنٹ فائیو اگر ایک مربع ہے تو دو مربع کیا بنائیں گے ایک اور چار مربع کیا بنائیں گے دو سمجھے یہاں بات چلیں جی اب میں اس کو بھی ساز ملا رہا ہوں یہ لائنوں کو بڑا خیار رکھنا ہے آپ نے جب گراہ بنانا ہے دس میں کتنا ہے تعدد چودہ تو چودہ پہ جائیں پندرہ سے دو ڈبے کم چھیک ہے دس میں چودہ تو یہ دیکھیں ذرا دو ڈبے کم دس سے تب ہی بنے گا نا پندرہ سے تو چودہ بنے گا نا گیارہ میں نو تو گیارہ میں نو کہانا ہے جی دس سے دو ڈبے کم اس طرح آپ نے یہ گراف کریٹ کیا ہے یہ ہمارا کولمی چارٹ بن گیا ہے پہلے کوئیشن کو ہم نے اس طرح سال کر دیا اب آئے دوسرا کوئیشن سال کرتے ہیں اب دوسرے کا ڈیٹا ہم ادھر ہی بنا لیتے ہیں اور اس کا پھر گراف اور چارٹ بنا لیں گے تو کوئیشن نمبر ٹو جی دیکھ کوئیشن نمبر ٹو میں لکھا ہوا ہے کہ بھئی یہ مقامی مچھلی اور چپس کی دکان پر ایک سکتے ہیں چھپن گاک آئے تو یہاں دیکھیں نیچے لکھ اور کریں آپ لکھا ہوا ہے گروپوں میں 0, 99 پھر 100, 199 پھر اس کے بعد 200 سے 299 پھر 300, 199 یعنی ہم نے اب گروپس بنا رہے ہیں کیا جی گروپس بنا رہے ہیں تو گروپس میں کیسے ہم لکھیں گے آئندري میں آپ کو سمجھا دوں تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ لکھتے ہیں اوپر گروہی جدول یہ کیا بنا رہے ہیں ابھی ہم گروہی جدول بنا رہے ہیں پہلے کیا بنایا ہے سادہ تاتدی جدول اب کون سا بنا رہے ہیں گروہی آئے گروہی بناتے ہیں سب سے پہلے میں نے کیا کرنا ہے رکوم لکھنی ہے جی تو رکوم آئیں گی یہ رکوم کس میں ہے رپوم میں ہے رکوم پھر آپ معاظنہ کریں گے اس کا معاظنہ میں بھی آپ کو سکھاتے ہیں کیا ہوتا ہے اور بعد میں کیا آئے گا ان پر تحدود آ جائے گا آئے شروع کرتے ہیں دیکھیں آپ کے بک کے اوپر لکھا وہ پہلا جو گروپ ہے زیرو سے نائنٹی نائن ہے زیرو سے نائنٹی نائن پہلا گروپ اب ہم نے کیا کرنا ہے ڈھونڈنا ہے یہاں پہ تو پہلے میں جو ڈھونڈ رہا تھا وہ تمہیں بڑا مطلب ایسے گن رہا تھا ان کو لیکن اب ڈھونڈنے ہیں تھوڑا آپ کو بتاتے ہیں کہ ڈھونڈتے ہیں کس طرح سے ہیں معاظنے میں ہمارے پاس ایک آپشن ہوتا ہے ہم ڈائنے لگا لیتے ہیں ٹیلی نشان کہتے ہیں ان کو تو کیسے لگاتے ہیں غور کیجئے گا صفر سے جو ہے نائنٹی نائن تک وہ ذرا ڈھونڈیں کتنے آئے جی پنتالی ایک ہو گیا پھر آگے یہاں ہی دکھتا ہوں گے آپ میں اس کو پھر چانوے ہے یہ دوسرا بھی نائنٹی نائن کے اندر آرہا نا پھر پنتالی آیا جی پھر میں جا رہا ہوں تو پچاسی آیا پھر میں جا رہا ہوں تو چالیس آیا تو دیکھیں چار نشان لگانے کے بعد پانچوں ایسے لگاتے ہیں ٹھیک ہے پھر میں آگے جا رہا ہوں ڈھونڈ رہا ہوں پھر پنتالی آگیا ہے پھر میں ڈھونڈ رہا ہوں پھر پنتالی آیا ہے پھر میں ڈھونڈ رہا ہوں آگے پھر پنتالی آگیا ہے دیکھیں موازنہ بنا لیا میں نے اب موازنے کو کیا کرتے ہیں گنے درہ پانچ اور چار نو تو کیا تعدد آیا نو تعدد زیرو سے لے کے نائنٹی نائن تک کتنا تعدد آگیا نو آگیا جی سمجھ گئے آپ ساری بات اب سپیڈ میں کام شروع کرتے ہیں دوسرا گروپ کیا ہوگا یہ سو سے لے کے تو ون نائنٹی نائن تک ہے سو کا ہمارے پاس دیکھیں یہ گروپ بن رہا ہے تو جہاں ایک سو آئے گا وہ ہم لکھیں گے لکھا ہے ٹو سیونٹی چھوڑ دیں ون ٹن لکھیں ضرور ٹین شان لگا دیں اور ون کہا آ رہا جی ون یہ ون تھرٹی سکس آیا یہ آگے ون ٹونٹی فائی آیا اور ون ون ففٹی آیا چار ہو گئے ہیں پانچوں کاٹنا ہے ہم نے اب ون کدھر آیا ون ٹونٹی آیا یہ پانچوں کاٹ گیا جی ون ففٹی فائیب آیا ون ففٹی آیا ون ففٹی کے بعد نیکس چار رہے ہیں ون ٹونٹی آیا پھر ون ایٹی آیا دس یہ ون ایٹی بارا جی یہ ٹین ہو گیا ٹھیک ہے تو کتنا آیا اس کا تعدد یہ ٹین آیا ہے پھر ٹو ہنڈرڈ سے ٹو نائنٹی نائن تک کا گروہ اب یہ ڈھونڈیں پھر جہاں دو آئے گا وہاں ملگائیں گے ٹو سیونٹی ون دو سو والے دو سو دو سو پچاس تین دو سو پچاس چار دو سو اٹھارہ پانچ دو سو دس دو سو اٹھارہ سولہ دو سو پچاس دو سو پنتھالیس دو سو ساٹھ ایک دو تین چار ایک دو تین چار اس لائن میں اور آخر لائن میں دو سو اٹھارہ پانچ یہ پانچ اور دو سو بیاسی ساتھ یہ آگے جی سولہ اس میں سولہ ہے جی تعدد پھر ہم چار رہے ہیں تین سو سے لے کے تین سو نینہ نوے تک اس کو دیکھیں کتنے ہیں تین سو نینہ یہ میں نے دیکھے ہیں جی یہ ہمارے پاس ایک دو تین چار پانچ پھر یہ ایک دو تین چار اور یہ پانچ اور یہ ٹوٹل بارہ ہے جی ہمارے پاس تین سو سے لے کے تین سو نینہ نوے تک بارہ ہے نیکس دیکھیں چار سو سے لے کے چار سو نینہ نوے تک جو ہمارے پاس ہیں وہ پانچ ہیں اور پانچ سو سے لے کے پانچ سو ننویں تک ہمارے پاس چار ہیں سوری جی یہ چار ہیں یہ میں صحیح کر رہا ہوں ایک دو تین چار گروہ ہی جدل بڑھ گئے آپ کے سامنے اب اس کا ٹوٹل طرح دیکھیں کیا چھپن آتا ہے اگر چھپن آگے آ تو آپ نے صحیح کر لے نو جمع دس جمع سولہ جمع بارہ جمع پانچ جمع چار اٹس ایک دو چھپن تو میزان کتنا آگیا چھپن اس کا مطلب کہ ہم نے صحیح سارے فائنڈ کیے ہیں ڈیجٹس اب لکھا ہے کہ استعمال کا جد تعددی جدول تیار کیجئے اور مواد کو کالم بار چار میں ظاہر کیجئے چلانی ظاہر کرتے ہیں اس کو یہ میرے پاس یہاں موجود ہے گراہ پر آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو بھی بلکل ویسے ہی میں اب بنانے لگاؤں جیسے پہلے کو بنایا تھا تو یہ دیکھیں یہ میرا وائے ایکسز ہے اور یہ میرا ایکس ایکسز ہے یہ ایکس ایکسز ہے اب یہاں یہ بات سمجھ نہیں ہے یہ ادھر کو جا رہا ہے ایکس ایکسز اور ادھر اوپر کو جا رہا ہے وائے ایکسز اب یہ خاننے آگئے ہیں ہمارے پاس اس میں گروہ ہیں ایک یاد رکھیں مساوی گروہی جدول ہوتا ہے گیر مساوی ہوتا ہے مساوی سے مراد یہ ہے کہ جب آپ کا گروہ ایک ہی اعتداد کو رپیٹ کریں جیسے دیکھئے سو کر رہا ہے زیرو کو سا شامل کریں زیرو اور نائنن کتنے در سو سو اس میں ہیں سو اس میں ہیں سو اس میں ہیں سو 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 سب میں سو سو ہے یہ مساوی وقفے ہیں غیر مساوی نہیں ہیں اگر غیر مساوی ہوں تو یاد رکھیں یہاں بھی فرق پڑے گا مساوی ہیں تو ہم آئے دیں یہ جو بار بنے گا نا بار جو کالم بننا ہے وہ ان کا سائز ایک جیسا ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو چلیں جس میں آپ کو بتایا ہوا کہ ہاف کو ہم چھوڑ دیا کرتے ہیں ہاف کو چھوڑا یہ یہاں سے میں شروع کر رہا ہوں یہاں سے لیکن یہاں تک ہنڈرڈ بنے گا میرے پاس تو میں ایک سیکسز پہ لے رہا ہوں جی جو رکوم خرچ کی گئی ہیں رکوم ایکس ایکسز پہ ہیں اور تعدد جو ہے یہ وائی ایکسز پہ ہے کلیر اب آئے لکھ لیتے ہیں ان کو تو یہ میرے پاس جناب زیرو سے نائنٹی نائن تک ہے پھر یہ ہاف یہ میرے پاس ہنڈرڈ سے ون نائنٹی نائن ہے پھر یہ جناب ٹو ہنڈرڈ سے میرے پاس میں اب نیچے ایک طرف لکھ رہا ہوں ٹو نائنٹی نائن ہے پھر یہ تھری ہنڈرڈ سے میرے پاس تھری نائنٹی نائن ہے پھر یہ فور ہنڈرڈ سے فور نائنٹی نائن ہے پھر یہ فائیو ہنڈرڈ سے فائیو نائنٹی نائن ہے تو ایک دو تین چار پانچ چھے میرے پاس یہ کروہ بن گئے ہیں اور تراب میں لکھ رہا ہوں اپر طرف میکسیم تراب کتنی ہے سولہ پانچ دس پندرہ بیس زبردست ہے تو وہی پانچ دس پندرہ بیس وہی میں نے لکھا جی کہ جو ایکس محور پر ہے وہ میرے پاس آدھا مربع ایک گروہ کو ظاہر کر رہے ہیں تو ایکس محور پر آدھا بڑا مربع برابر ایک گروہ ٹھیک ہے اور وائے محور پر وہی پرانا ایک بڑا مربع کس کو ظاہر کر رہے ہیں پانچ یونٹس کو اب یونٹس سے مراد کیا یہاں تعدد جی جناب نائنٹی نائن نو کہا جائیں گے نو دس سے دو کم نو آئے بنا دیتے ہیں اس کو یہ میں نے بنایا جی اس طرح دو ڈبے کم یہ بن گیا ہمارے پاس پہلا گروہ دوسرا گروہ میں کیا ہے دوسرا گروہ میں جناب سو سے ایک سو نانوے تک ہے دس پورا پورا دس یہ پورا پورا ہے دیکھیں اس طرح سے پھر ہے میرے پاس تعدد سولہ پندرہ کے بعد دو خانے ایک کو ظاہر کریں گے اب یہاں یہ بات سمجھیں کہ فرض کرنے غیر مساوی ہوں تو یہ کولم کی چڑھائی بڑھ جائے گی سولہ کے بعد بارہ دس کے بعد دو آنے چار خانے ایک دو تین چار خانے جناب یہ چار خانے دو یونٹس کو ظاہر کر رہے پھر بارہ کے بعد پانچ اور چار تو پانچ پورا پورا پانچ ہے جی اس میں تو کوئی پرابلم نہیں یہ تو پورا پورا پانچ ہے چار دو خانے کم دو خانے کم ہوگے تو ایک یونٹ کم ہو جائے گا نا بتایا میں نے تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس گروہی جدول تیار ہو گیا ہے یہ دوسرا کوئیشن آپ کا مکمل ہوا آتے ہیں جی تیسرے کوئیشن پہ تیسرے سوال میں دیا گیا ہمیں ایک میلے میں فروخت کیے گئے تیس پاپ کان کے بیگوں کے اوزان گرہ میں ملون کرنے ہم نے تو یہ جناب کوئیشن نمبر تھری ہے یہ دیکھیں یہ سارا منڈ ریٹا یہاں لکھا ہوا ہے اور بک کے اوپر کوئی گروہی ہم نے مواد نہیں بنانا گروہ نہیں بنانا جیسے پہلا سوال کیا تھا ویسے ہی حل کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے پہلا سالو کیا تھا نا ویسے ہی سالو ہوگا تو ترطیب دیکھ لیں سب سے چھوٹا کونٹ سا نظر آرہا ہے مجھے تری سٹھ کی نیچے باسٹھ ہے کہیں کہیں باسٹھ ہے بس یہ ڈھونڈ نہ ہی سارا اب کام ہے جی باسٹھ کوئی نہیں ہے تو ساٹھ ہے یہاں پہ ساٹھ ہے تو ساٹھ ہے باہر کونٹ 63 ہے اس ترتیب میں چلیں گے آئے بناتے ہیں جی یہاں پہ تو یہ کس طرح سے ہم بنایں گے تعددی جدول ٹھیک ہے تو پہلے ہم تعددی جدول تیار کریں گے اس میں گروہ نہیں ہے تو کیا دیا گیا جی میلے میں فرود کیے گئے تیس پاپ کونٹ کے بیگوں کے اوزان تو وزن ہے اور تعدادہ نہیں ہے تو اوزان لکھیں اور تعدد لکھیں ٹھیک ہے وزن پہلا ساٹھ ہے جی میں ترتیب میں چلوں گا ساٹھ کتنی مرتبہ آیا آپ یہاں فائنڈ کریں ساٹھ ایک مرتبہ آیا ہے پھر ہے یہاں ترے سٹھ ترے سٹھ دو مرتبہ آیا ہے پھر ہے یہاں میرے پاس پیسٹھ پیسٹھ میں نے جب سرچ کیا تو وہ چار مرتبہ آیا ہے پیسٹھ کے بعد ہے چھاسٹھ یہ سرچ کیا ہے تو یہ ایک مرتبہ آیا ہے پھر ہے سکسٹی سیون سکسٹی سیون دو مرتبہ آیا ہے سکسٹی ایٹ کتنی مرتبہ آیا ہے جی یہ تھری ٹائم آیا ہے سکسٹی نائن کتنے ٹائم آیا ہے یہ ٹو ٹائم آیا ہے پھر سیونٹی بھی ہے اس میں گھوڑ کریں اور سیونٹی ہمارے پاس جو آیا وہ تھری ٹائم آیا ہے سیونٹی تھری بھی ہے گھوڑ کریں سیونٹی تھری ون ٹائم آیا ہے پھر 74 بھی ہے یہ گھر کر یہاں 74 مجھے نظر آ رہا ہے یہ 74 ہے تو کتنی مرتب آیا ہے 74 2 ٹائم آیا ہے 75 بھی ہے وہ 1 ٹائم آیا ہے 76 بھی 1 ٹائم آیا ہے 79 ہے اس میں یہ بھی 1 ٹائم آیا ہے پھر اس میں 80 بھی ہے 81 ٹائم آیا ہے پھر اس میں 81 بھی ہے 81 بھی 1 ٹائم آیا ہے پھر 83 بھی ہے اس میں 83 میرے پاس 1 ٹائم آیا ہے اب جگہ نیچے نہیں ہے تو میں ادھر لکھ لیتا ہوں سائیڈ پہ 83 کے بعد میرے پاس 86 بھی ہے اور 86 میرے پاس 2 ٹائم آیا ہے اور 88 میرے پاس 1 ٹائم آیا ہے ان سب کو جمع کر لیتے ہیں دیکھتے ہیں کہ مرے پاس یہاں دیکھیں لکھا اس نے تیس پاپکارن کے پر تیس آتا تیس ایک دو تین تین و چار سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سورہ سترہ اٹھارہ انیس بیس اکیس بائیس تیس چوبیس پچیس چھبیس ستائیس اٹھائیس اٹھائیس تیس تو میزان کتنا ہے ہمارے پاس تیس اٹوین ہم صحیح جا رہے ہیں میزان تیس آگیا ہے اب ہم اس کا چارٹ بناتے ہیں چارٹ کیسے بنے گا جی اس کے لیے آپ گوھر کریں یہ میرے پاس یہاں پر موجود ہے اس میں دیکھنا یہ ہے کہ مارے پاس میکسیمم دراد تو یہ تو صرف چار کی آ رہی ہے تو بلکو ٹھیک ہے ہم دس بیس تیس چارٹ رکھ لیتے ہیں یا اس کو ہم دیکھیں دس بیس تیس تو ضرورت ہی کوئی نہیں یہ چار ہے تو ہم پہلے میں رکھ لیتے ہیں جناب پانچ دس پندرہ جیسے پہلے نہیں ہم چار رہے اسی طرح ہم اس کو لے چلتے ہیں ٹھیک ہے تو آئیں جی پھر شروع کرتے ہیں ہم نے سب سے پہلے یہاں پہ کیا لکھنا ہے یہ میں نے نیچے x ایکسیز لگانا ہے اوپر y ایکسیز لگانا ہے تو آئیں لگا لیتے ہیں یہ y ایکسیز ہے اور یہاں نیچے میں نے لگانی ہے x ایکسیز یہ ایکس ایکسز ہے ایکس ایکسز ہے اور یہ وائی ایکسز ہے یہاں یہ بات سمجھ نہیں ہے کہ اب ہم کیا کریں گے گروہی تو گروہ تو نہیں ہے ڈبا کتنے کا بنائیں تو اگر میں آج اگر ڈبا بنا لیتا ہوں تو یہ تو لائنزہ گینے درہا یہ کتنے بن جاتے ہیں تو ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ ناؤ دس کیا آرہ بارہ تیرہ چودہ پانچ چھ سات آٹھ آرہ بنتے ہیں تو اٹھ آرہ تو یہ ہمارے پاس جگہ ہی نہیں ہے اب ایسے کر لیتے ہیں کہ ایک جو ہمارا بنے گا نا یونٹ ایکس محور پر وہ ہم ڈبے جوڑ لیتے ہیں جناب دو ڈبے دو ڈبے جوڑ کے ہم ایکس محور پر دو چھوٹے مربے is equal to one unit ٹھیک ہے اور y محور پر وہی طریقہ جو ہمارا چال رہا ہے پانچ اگر ہم رکھیں دیکھیں یہاں پھر مجھے نا جہاں پہ دو آنا ہے تو جہاں تین آنا ہے وہاں درا پروابلم ہو جائے گا تو میں اگر اس کو چار کے برابر رکھوں ایک کو جہاں دو آنا ہے وہاں یہ ڈبا چار یہ والا پھر چھے یہ والا بڑا زبر سے بنیں گا میں اس کو چار کے برابر رکھ رہا ہوں چار unit y محور پر ایک بڑا مربع چار unit کے ٹھیک ہے اب لکھیں درا یہاں چار یہاں آٹ یہاں بارہ اور یہاں سولہ ٹھیک ہے نا اور ادھر اب میں دو خانے تو پہلے میں دو خانی چھوڑ دیتا ہوں ٹھیک ہے اگرے دو جوڑتا ہوں جی ساتھ تو یہ میں نے اگرے دو جوڑے یہاں سے یہاں تک ایک پھر دو خانے پھر دو خانے پھر دو خانے اس طرح چلتا جائے گا یہ پھر دو خانے تین بھی جوڑ سکتا تھا ویسے میں لیکن تین سے ہی پھر تین کا مسئلہ بن جانا ہے ایک چھوڑ کے دیکھیں جی پہلا جو میرے پاس ہے جدور میں وہ سکسٹی ہے پہلے میں یہاں ساٹھ لکھ دیا پھر تریسٹھ آنا ہے یہ نیچے سارے کیا چاہ رہے ہیں اوزان چاہ رہے ہیں تو ادھر اوزان ادھر تعدد تریسٹھ کے بعد جناب پیسٹھ آنا ہے پیسٹھ کے بعد آ رہا ہے چھاہ سٹھ سرسٹھ ارسٹھ سکس نائن سیونٹی سیونٹی تھری سیونٹی فور دو دو خانے ہیں جی پاس یہ پاس دیکھنا ہے اپنے سیونٹی فائیو سیونٹی سکس سیونٹی نائن یہ دیکھیں تو دو خانے ہیں سیونٹی نائن کے بعد ایٹی دو دو خانے ٹھیک ہے دو دو خانے ایٹی کے بعد ایٹی ون پھر ایٹی تھری یہ میں کہاں سے دیکھ رہا ہوں یہ دیکھیں ہی سارے ایٹی تھری پھر ایٹی سکس ایٹی ایٹ ایٹی سکس ایٹی ایٹ بڑا جلدی کام ختم ہو گیا جی اگر میں تین تین کھانے جوڑ لیتا تو شاید یہ اچھا ہو جاتا ذرا لیکن چلیں اس طرح بھی ٹھیک ہے تو پہلا جو میرے پاس ہے جناب سکس ٹی یہ جارہا ایک پہ چار ہے نا میرے پاس یہ ڈبے چار کو دس بھی تقسیم کریں چار تقسیم دس تو میرے پاس ایک کھانا پوائنٹ فور کا آئے گا ایک کھانا پوائنٹ فور ہے تو پوائنٹ فور اور پوائنٹ فور دو کھانے دو کھانے کا پوائنٹ ایٹ اور پوائنٹ اور پوائنٹ ٹو یعنی کہ اڑا ہی کھانے ٹھیک ہے تو ایک دور یہ اڑا ہی کھانے یہ جناب میرا پہلا کولم تیار ہو گیا اڑا ہی کھانا ہو گیا ٹھیک ہے سکسٹی تھری کہاں جا رہا ہے جناب ٹو پہ تو ظاہری بات ہے ہاں پہ جائیں گے ہم تو پانچ کھانے ایک دو تین چار پانچ پانچ کھانے جی پانچ کو پوائنٹ فور سے ملٹیپلائے کریں تو یہ ٹو آئے گا کر کے دیکھیں یہی سکیل ہے اور اس سکیل کو ہی ہم نے سمجھ کے چلنا ہوتا ہے ٹھیک ہے سکسٹی فائی پہ کتنے ہیں سکسٹی فائی پہ فور تو فور تو پورا پورا کھانا بس یہ تو بڑا سان کام ہو گیا جی فور تو پورا پورا کھانا جا کے ٹچ ہو جائے گا پھر لے لائن بورڈ لائن کے ساتھ اچھا سکسٹی فائی کے بعد سکسٹی سکس ون تو ون آپ کو پتہ ہے کہاں آ رہا ہے اڑا ہی کھانے یہ ون سکسٹی سیون کتنا ٹو تو پانچ کھانے ایک دو تین چار پانچ کھانے کافی کام بری کی بڑا ہوگی ہے جی یہ پانچ کھانے بہتر تھا ہم اس کو اور ذرا کھلا کر لیتے ہیں اوپر اوپر کا مطلب یہ ہے کہ اس کو دو رہ کر دیں دو چار چھے آٹھ بڑا اچھا بننا تھا لیکن چلیں بھی گلتی ہوئی ہے اسے سکیلنگ کہتے ہیں ٹھیک ہے نا اگر یہاں ہمیں رکھتا نا دو تو بڑے رام سے ہاں ایک آتا پھر دو آتا یہ مثلتی ہوئی ہے تو اگر یہاں دو ہوتا یہاں چار ہوتا پھر یہ بڑے رام سے لمبے کالم بننے تھے اب بڑا بڑی کام ہو رہا ہے آپ جب بنائیں گے تو آپ یہاں دو چار چھے رکھ لیجئے گا پھر آپ کے لئے بڑی ثانی ہوگی چلیں جی سکسٹی ایٹ سکسٹی ایٹ پہ کیا ہے تھری تو تین یونٹ کیسے بنیں گے چار سے اڑائی کم تو ایک دو اڑائی کم یہ جناب میرے پاس بڑا چلیں کئی دفعہ گلتی ہو تو پھر بندے کو صحیح چیز میں آتی ہے تو یہ میں نے آپ کو گلتی سمجھا دی ہے کہ جب آپ یہاں ایسے زیادہ بڑھائیں گے تو چھوٹے رہیں گے اور اگر یہاں پہ دو چار چھے کریں گے تو پھر یہ کام لمبے ہو جائیں گے آپ کے لئے ثانی ہوگی سکسٹی نائن پہ کیا ہے دو دو کیا ہے اڑائی کھانے جی تو ایک دو اڑائی کھانے یہ سیونٹی کیا ہے تین تو تین کیسے بنے گا پوائنٹ فور ہے تو چھے کھانے کیوں دیکھیں نا یہ پوائنٹ فور ہے اس کو ملٹیپلائے آپ جب چھے سے کریں گے تو پوائنٹ فور ہے تو سات سے کریں پوائنٹ فور ملٹیپلائے سات کھانے ساڑھے سات کھانے ساڑھے سات کھانے ایک دو تین چار پانچ چھے سات اور ساڑھے سات کھانے یہ ساڑھے سات کھانے جب ملیں گے تو وہ آپ کا تین بان جائے گا اوپر سیڑائی چھوڑ دیں نا بسیدی سی بات ہے اڑائی کا جو ایک بن رہا ہے بھئی سیونٹی تھری میں آ جائیں ایک ایک کو پتا ہے کہ اڑائی ہے ٹھیک ہے پھر میرے پاس آیا جی سیونٹی فور دو خانے دو خانے کتنے ہیں ایک دو تین چار پانچ پانچ خانے دو کو ظاہر کر رہے ہیں پھر ساری واقعے ایک ایک جار رہا جی ہے چھاسی تک ایک ہی جانا ہے تو دیکھیں چھاسی تک ایک ہی جانا ہے تو میں ان سب کالومز کو اڑائی پہ لے کے جاتا ہوں اور اڑائی پہ جا کے تو ایک کوئی لائن لگا کے میں کام ختم کر دیتا ہوں یہ دیکھیں ذرا یہ میں اڑائی پہ ہوں جی اس وقت ٹھیک ہے یہ میں اڑائی پہ ہوں اور اس طرح سے لائنوں کو ملا دیا میں نے کلیر چلیں چھاسی پہ ہے جی دو دو ہے تو ایک دو تین چار پانچ پانچ خانے دو کو ظاہر کر رہے ہیں یہ یہ آپ کا گراف تیار ہو گیا تو تیسرا کوئیشن تھا اس کے ساتھ ہی ماری ٹین پوائنٹ ون جسے تو مکمل ہو گئی موسیقی موسیقی موسیقی